اب تک الحمدللہ کئی آیات کی تصیر جو صیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق تھی پیش کی گئی انہی میں سے آج کی آیات بھی ہیں اب تک آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلقہ تفصیلات آیات کی روشنی میں سماعت فرمایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک ہی فرزن حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی نہیں ہے بلکہ آپ کے اور بھی بیٹے تھے جن میں دو مشہور ہیں ایک غیر معروف ہے ان دو میں ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام عام طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی تفصیلات لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں ان کا واقعہ ان کی تفصیلات معروف ہے مشہور ہے لوگ جانتے ہیں لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی تفصیلات کم لوگوں کو معلوم ہیں آج کی آیتیں حضرت اسحاق علیہ السلام ہی سے متعلقہ ہیں ان کی ولادت کے وقت کیا واقعہ پیش آیا اور اللہ تعالی نے ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت کیسے دی وہ واقعہ عجیب واقعہ ہے جو آپ حضرت کے سامنے انشاءاللہ بھی آیت کے رشنے میں پیش کیا جائے گا حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور خدا کی شان ہے حضرت سارہ بڑی بیوی ہے وہ لاولد تھی ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی انہوں نے خود حضرت حاجرہ سے شادی کرنے کا مشورہ دیا یا فیرعون مصر نے یا کسی بادشاہ نے ایک واقعی میں وہ پھز گئے تھے تو حضرت سارا نے اس کے لئے بدعا کی وہ زمین میں دھس رہا تھا تو پھر معافی اس نے طلب کی تو اللہ نے اس کو نجات دی پھر اس نے حضرت حاجرہ جو ایک شہزادی تھی یا باندھی تھی کچھ بھی حضرت سارا کے حوالے کیا حضرت سارا نے حضرت حاجرہ کو اپنے ہی شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کو دیا اور کہا کہ آپ نکاح کر لیجئے ہو سکتا ہے ان سے اولاد ہو جائے اب اللہ کی شان ہوا بھی یہی حضرت حاجرہ کے پیٹ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تولد ہوئے اب جس کی خسمت میں دو تین شادیاں ہونا ہے اللہ اس کے لئے نظام کچھ بھی پیدا کر دے اب جس کی خسمت میں نہیں ہے وہ نہیں تو بہرحال نبیوں کے حالات اور واقعات وہ بڑے ہوتے ہیں ہم اس میں زیادہ لبکشائی نہیں کر سکتے ایک بات میں بات آگئی تو بات نکل گئی زبان سے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ کے بتن سے وہ پہلے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اس کے بعد اللہ کا کرنا دیکھئے حضرت سارا سے بھی جو ہے اولاد ہوئی حضرت اسحاق علیہ السلام کی شکل میں حالانکہ پہلے بھی اولاد ہو سکتی تھی لیکن اللہ کو جو منظور ہے وہ ہوتا ہے اور انبیاء اکرام کے واقعات میں ہمارے لئے بہت سبق ہوتا ہے درس ہوتا ہے یہ درس قرآن مجید ہے نا درس کے معنی عربی زبان میں سبق کیا تھا تو درس قرآن مجید میں بیٹھ کر درس لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے سبق حاصل کریں واقعہ کیا پیش آیا واقعہ یہ پیش آیا اور عجیب انداز سے پیش آیا اللہ تعالی نے چند فرشتوں کو نوجوان خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے مکان پر بھیج دیا اور ان فرشتوں کو بھیجنے کے دو مقصد تھے ایک مقصد تو یہ تھا حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کی تباہی کی خبر بھی دے حضرت لوت علیہ السلام یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اللہ تعالی نے حضرت لوت علیہ السلام کو علاقہ سدوم دے دیا تھا شہر سدوم وہ بستی پر محنت کریں دعوت و تبلیغ کریں لیکن لوت علیہ السلام کی قوم بہت بڑے گناہ میں پڑ گئی تھی وہ اس گناہ کی موجد تھی موجد یعنی وہ گناہ کو سب سے پہلے کرنے والی وہ قوم تفصیلات میں تفصیر میں بات پڑھنے کو ملی ان کا جو علاقہ تھا بڑا مشحال علاقہ تھا فراوانی کے اعتبار سے زندگی گزار رہا تھا اور دوسرے لوگ کمزور تھے معیشت کے اعتبار سے کمزور تھے تو وہ لوگ ان کے پاس آ کر قرضے لیتے تھے حضرت علیہ السلام کی قوم کے پاس تو بیچارے قرضے بات میں واپس نہیں لوٹا سکتے تھے شیطان نے ان کے دل میں عجیب وسوسہ ڈالا کہ بھئی یہ قرضے نے واپس نہیں کر رہے ہیں تو ان سے فیدہ کیسا اٹھانا چاہیئے نوزباللہ تو لہٰذا ان سے کیا کرو اپنی جنسی خواہش بری کرو مردوں سے شیطان نے ان کے اوپٹی بڑھائی اللہ حفاظت فرمائے اب ان لوگوں نے مردوں ہی سے اپنا مو کالا کرنا شروع حضرت اللہ علیہ السلام نے بہت منایا بہت سمجھایا ماننے کے لئے تیار نہیں ہوئی قوم اپنے گناہ پر اٹھڑی تو اللہ نے عذاب کا فیصلہ فرمائے تو وہ عذاب کی خبر دینے کے لئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دینے کے لئے وہ فرشتے انسانوں کی شکل میں نو سے لے کر بارہ کی تعداد میں تھے وہ فرشتے اس میں بڑے بڑے فرشتے حضرت جبرائیل حضرت میکائل حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ بھی تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر پہنچے یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز چاہے وہ جب بھی دسترخان پر بیٹھتے تھے بغیر مہمان کے نہیں بیٹھتے تھے ایک بار کی بات ہے کوئی نہیں ملا باہر نکلے ایک بڑے کو بکڑ لیے وہ مشریک کافر تھا دسترخان پر اس کو اٹھا دیئے اب اس نے بسم اللہ نہیں پڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اٹھا دیا بھئی جو اللہ کا نام نہیں لیتا میں اسے کھانا کیسے گلا سکتا ہوں تم یہاں سے چلتے بنو اس نے کہا کہ بھئی میں تو تمہارے واپد کو مانتا نہیں میں کیسے بڑھوں میں تو چلوں گا وہ نکل کی چلتی اللہ تعالی نے وہی نازل فرمائی ابراہیم ستر سال سے وہ ہمارا نام لیے بہتر کھا رہایا تو ہم اس کو کھلا رہے ہیں اور ایک مرتبہ اس نے جو نام نہیں لیا اپنے اپنے سرخان سے اٹھا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو فوراً اس کے پیچھے بھاگے کہ بھائی آپ کھانا کھالو اس نے کہا کہ بھئی دنوارے اللہ کا نام میں نہیں لے سکتا تو کھا نہیں سکتا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی جس اللہ کا نام لینے سے تم نے انکار کیا اس ہی اللہ نے مجھے حکم دیا تم کو کھانا کھلاو اس نے کہا کہ بڑا متاثر ہوا کہ بھئی لاو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں ایمان قبول کر لے تو یہ کھلانا بھی انبیاء اکرام کی سنت ہے لوگوں کو کھلانا چاہیے کھلانے سے غریب بھی متاثر ہوتا ہے امیر بھی متاثر ہوتا ہے مہمان نوازی سے کھلانے اور پھلانے سے غریب بھی متاثر ہوتا امیر بھی متاثر ہوتا ہے بولتے ہیں پیٹ میں دوائے ڈالے کیا دوائے ڈالے گی کچھ بھی نہیں ڈالے کھلانے پھلانے سے آدمی کیا ہوتا خریب ہوتا ہے نہیں آپ جو ہے لاکھوں روپیہ حدیعہ اور تحفہ میں دے دو وہ اپنی جگہ ہے لیکن کپڑے پہنانا کسی کو کھلانا پلانا تحفہ حدیعہ دینا یہ آدمیوں کو اور بھی جلدی خریب کر دیتا ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے یہ فریشتے جیسے ہی پہنچے گھر پہ تو فورا جو ہے وہ گھر میں بچڑا تھا اس کو زبا کر دی ہے اور اس کو فرائی کر کے تل کے لاکھے فریشتوں کے سامنے رکھ رہی ہے اب کھانے کے لئے گدارش کر رہے ہیں فریشتے ایک دوسرے کی موگو دیکھ رہے ہیں ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں تو حضرت عبراہیم علیہ السلام ڈر گئے یہ کیسا ارے نبی ہو کے کیسا ڈرتے لوگ ایسا بولتے دیکھو فطری جو چیز ہوتی ہے وہ کسی سے دور نہیں لوگ کہتے رہے ہیں مولانا ہے ڈر رہے ہیں ارے بھئی فطری چیز ہے اب مولانا ہے کسی بخار آگئی وہ چلتا مولانا ہے وہ ضرورت کو کیسا جاتے یہ فطری چیزوں میں ایک سوال نہیں کریں مسال علیہ السلام مسال علیہ السلام بھی ڈر گئے تھے ازدے کو دیکھ کے وہ فطری چیز تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کھانا نہیں کھا رہے تو ڈر گئے کیوں ڈر گئے تھے اس زمانے کے چور اور ڈاکو بھی اتنے ایماندار ہوتے تھے کسی کے گھر جاتے تھے تو اگر چوری کرنا ہوتا ڈاکہ ڈالنا ہوتا وہ گھر والے پر حملہ کرنا ہوتا یا اس کو ختل کرنا ہوتا تو اس کے گھر کا پانی تک بھی نہیں پیتے تھے آج کل کے چوروں اور ڈاکوں ایسا ہے گھر میں گھس کے کھا کے بیٹھ کے سب کچھ کر کے سامنے آلے کو ختل کر دیتے اتنا خطرناک دور ہے وہ سمانے میں ایسا تھا کسی کے گھر اگر چور ڈاکو گئے تو اس کے گھر کا پانی بھی نہیں پیتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بھئی یہ چور ڈاکو قاتل جو بھی ہیں یہ ہمارے گھر کا پانی نہیں پی رہے کھانا نہیں کھا رہے جو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جان کیا ہے خطر میں تو حضرت عبرہ علیہ السلام خوب محسوس کر گئے کہ بھئی یہ بات کچھ اور دکھ رہی ہے تب جو ہے فرشتوں نے کہا کہ بھئی ہم فرشتے ہیں جو کھانے پینے سے پاک ہے ہم کھاتے نہیں پیتے نہیں اور ہماری آمد کا مقصد آپ کو ایک اور بیٹے حضرت عیساق علیہ السلام کی بشارت دینا ہے جب فرشتوں نے اپنی آمد کا مقصد بتا دیا اور اعلان کر دیا تو حضرت عبرہ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارا علیہ السلام پردے کے پیجے سے فرشتوں کی بشارت سنی عورتوں کی عادت ہوتی کھانا ہونا دیکھے گھر گھر جب مرد حضرت کھاتے نہ کھانے کے بارے میں کیا بڑھ رہے گی ہاں تاریف چل رہے گی کیا چل رہے گی ایسا سنتے اور کھانا بڑے تیز ہوتے آپ کے ہمارے اتنے تیز نہیں ہوتے سب یہ دیواروں کے کانا جو ہوتے اس سے اتا تیز کس کے ہوتے عورتوں کے تیز ہوتے سب لوگوں کو تجربہ ہوں گا ہم خود گلی میں رہتے گلی میں کیا ہوتا ہم کو خود نہیں ماتا وہ پورا جو ہے گھر والی سے معلوم ہوتا گلی میں کیا ہوتا وہ اندر بیٹھ کے جتنے ریپورٹ رکھتے ہم باہر بھر کے بھی اتنے ریپورٹ نہیں رکھتے حضرت سارا علیہ السلام پسے پردہ یہ خوش قبریں سنی چیخ پڑی اور یہ چیخنا تعجب میں پڑھنا یہ فطری طور پر تھا انسانی فطرت حضرت سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے نبی کی بیوی ہوتے تعجب کیسا کری ہوں نموز سال کی عمر تھی ہوں گی میرے مہتوں بوڑی ہوں عجوز بوڑی ہوں عقیم بانج ہوں گئی دنجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے فطری طور پر انہوں نے تعجب کیا حالانکہ اللہ کی ذات پر برا ایمان اور پورا یقین تھا تو فرشتوں نے بہین سے کہا کہ نہیں یہ اللہ کی درف سے ہے اور اللہ ہر چیز پر خدرت رکھنے والے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ایسا ہوگا اللہ ایسے ہی پیدا کریں گے اور اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمائیں گے اس سے اور اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ جو کریں گے عام لوگوں پر تھوڑے ہی کریں گے وہ تو اپنے خاص بندوں پر مظاہرہ ہوگا خاص بندوں پر مظاہرہ ہوگا نا بھی موجزہ ہو یا کرامت ہو تو عام انسانوں سے کم موجزہ تو نبی سے ہی ہوتا ہے تو اسے بھی اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا پھر ہوا بھی حضرت عسیٰ علیہ السلام کی بلادت ہوئی یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے ان آیاتوں اب آپ دیکھیں ترجمہ سماتھ فرمائیں اللہ تعالیٰ قرآن میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اپنے محبوب سے باتشید کر رہے ہیں اور اللہ کے محبوب کو انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انداز دیکھیں آپ حل اتا کا کیا آپ تک پہنچی ہے یہ بات اللہ کس سے پہنچ رہے ہیں اپنے محبوب سے پہنچ رہے ہیں کیا آپ تک یہ بات پہنچی ہے حدیث زیفی ابراہیم المکرمین حدیث معنی واقعہ بات یا قصہ زیفن کے معنی مہمان حضرت عبراہیم علیہ السلام کے مہمان آگے فرمایا مکرمین معزز مہمانوں کا واقعہ اس لئے کہ فرشتے معزز ہی دے نا اس سے یہ بات میں معلوم ہوئی کہ کوئی بھی مہمان آئے وہ معزز ہو یا غیر معزز ہو لیکن اس کی عزت کرنا یہ میزمان کا اخلاقی فریضہ ہے اس لئے تو ہمارے نبی نے فرمایا جو اللہ اور اس کے آخرت کے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرتا اور مہمان نوازی کتنے دن ہے خالی ہم حدیث اتنی پکڑ لیے ہم مہمان گئے تو مہمان نوازی کرنا حدیث میں اس کے حد بھی ہے کتنے دن تین دن آگے وہ بھی ہے حدیث میں تین دن کا ولگے نہیں خالی ہم مہمان نوازی کرو صاحب اچھا اچھا پگاو گھلو بہتا نہیں ہمتا سامنے والے کو بھی تکلیف دینے کا نہیں ہے آپ اپنی مجبوری سے گئے مراقات کے لئے گئے جو بھی ہو تین دن ہی چاہے اس کے بعد پھر وہاں سے نکل جانا میزبان کو تکلیف دینا اچھی بات نہیں ہاں میزبان خود چاہتا ہے آپ کو اپنے پاس رکھنا تو تین دن رہی ہے تین دن رہی ہے ہم کو کیا کرنا ہے ہاں وہ بات الگ ہے تو فرمایا کیا آپ تک پہنچی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کا واقعہ یا قصہ ازدخلو علیہی جبکہ وہ معزز مہمان داخل ہوئے ان کے پاس کن کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فقالو سلاما تو ان مہمانوں نے سلام کہا انہیں فرشتوں نے کس کو سلام کیا ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا مطلب یہ کہ جانے والا پہلے سلام کرنا فرشتوں نے فورا السلام علیکم کہا اچھا اب تک ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہے یہ فرشتے ہیں یا انسانیں معلوم ہیں نہیں معلوم ہیں فقالو سلام قالا سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا علیکم السلام پھر آگے کیا بولنے لگے قومم منکرون یہ جانے پہشانے لوگ معلوم نہیں ہو رہے ہیں نئے چہرے خوبصورت چہرے اجنبی چہرے قومم منکرون کونے بھی آپ لوگ اتنا ہی کہاں اتنا کہاں تعارف ہونے سے پہلے ابھی یہ پوری اتنا بول کے چلے گئے یہاں پوری جو ہے کان سہیں کدر سہیں بعض لوگاں ایسے رہتے ہیں مہمان راضی کا طریقہ بھی نہیں مان دور سے مہمان آیا اب اس سے بات لیا جائے بڑے کیسا گئے کہاں سے کہاں کہاں اترے یہ طریقہ ہے پہلے پانی دیکھئے ہاتھ مو دھولو پھر فریش ہو جاؤ اس کے بعد چھپکے سے گھر والوں کے پاس گئے جا کہ عبران علیہ السلام بولے وہ تیار کرو جو بھی یہ بچھڑا کار دی اور یہ کام چھپکے سونا مہمان کے سام میں نہیں ہونا مہمان کے سام میں بچے کو بلا کے وہ نے جامیاں گوش لے گیا جاؤ اب بعض مہمان حساس ہوتے ہیں وہ کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتے اور پھر میری وجہ سے آپ کیوں کہ تکلیف یہ ہرگز نہیں کھلانا بلانا ہے تو معلوم نہیں ہونا کم تیار ہو کیا رہا سو فراغا الہا اہلہ حضرت عبراہیم علیہ السلام چھپکے سے اپنے گھر میں چلے گئے فجاء بعجلن سمین عجلن کہتے ہیں بچڑے کو سمین کہتے ہیں موٹے کو سمین اگر سین سے ہو تو موٹے کے معنی میں ساتھ سے ہو تو قیمتی کے معنی میں یا سین سے ایک موٹا بچڑا فرائی کر کے لا کے سام میں رہنے فقربہو الہیم اچھا لا کے سام میں رکھ دینا اور ایک عدف سکلو سام میں رکھنے کے بعد بھی خریب بھی کرنا نہیں رکھ دیے سام میں لے نہیں ویسا نہیں ہوتا لوگ ویسا نہیں ہوتے سام میں رکھنے کے بعد بھی تھوڑا ڈال لیجئے سام بولنا مردہ فقربہو الہیم بچڑے کو ان کے قریب کیا بچڑے کو ان کے سام میں قریب کیا پھر کہنے لگے کھا دے نہیں ہو یہ بھی تو بولنا نا کھو گئی کھو کھا دے نہیں کھونا بھئی فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَا جب وہ لوگ نہیں کھائے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں خیفہ خوف محسوس کیا ڈر کیا بات ہے بھئی دشمنہ ہی نہیں کھاتا وہ زمانے کے بعد بھولو یہ زمانے کے دشمنہ کھاتے ہیں پھر تو پھر جو کام کرنا ہے وہ کام کر گیا ہے قالو تب جو ہے فرشتوں نے کا لا تخف متڑرو خوف مت کھاؤ اس لیے کہ ہم فرشتیں ہیں وَبَشَّرُوْا وَبَشَّرُوْهُ بِغُلَانِ عِلِيمِ پھر فرشتوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو دانشمند لڑکے کی خوشخبری دی وہاں کونسا لڑکا تھا ربی حبلی من السالحین فبشرناہ بغلام حلیم وہاں حلیم بیٹا ملا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور یہاں کونسا بیٹا ملا علیم بیٹا ملا حلیم کہتے ہیں قوت برداشت جس میں زیادہ ہے اور علیم کہتے ہیں جس میں علم زیادہ ہے وہاں الگ انتحان مقصود تھا اس لئے حلیم بیٹے کی ضرورت تھی اللہ نے حلیم بیٹے کی بشارت دی اور یہاں پر علیم بیٹا دیا دانشمن بیٹا فبشروہ بغلام علیم ایک دانشمن بیٹے کی خوشخبری دی وہ حضرت سارا علیہ السلام سن رہی تھی فاغبالت امرأتو فی سرہ تو ان کی بیوی امرأہ بیوی عورت آئیں فی سرہ چیختے ہوئے فسکت وجہاں اپنا چہرہ پیٹتے ہوئے عورتوں کی عادت ہوئے ہیں کیا ہوگا بھائی یہ عمر میں بیٹا کیسے ہوگا وہ قالت کہنے لگی عجوز میں عجوز ہوں بڑیاں ہوں نوے سال کی اور ابراہیم علیہ السلام بھی سو سال کی اوپر عقیم میں بھانج بھی ہوں ایک تو یہ کہ بڑی ہوں بڑی عمر میں ہونا مہت مشکل پھر بھانج بھی ہوں بھانج کو کیسے ہوگا قَالُوا كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ فرشتہ نو کہاں کیسے بیٹا ہوگا تو بیٹا اسی طرح ہوگا تمہاری عمر بھی نوے سال کی رہے گی بیس سال کی بچیس سال کی چالیس سال کی عمر نہیں دی جائے گی اسی نوے سال کی عمر میں اسی بڑا پے کی حالت میں انہی آزا میں اسی پیٹ سے اللہ اپنی خدرت سے بچہ پیرا کر کے دکھائیں دکھائیں گے اللہ تعالی قَالُوا كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ ان کے اتمنان کے لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے وہ جو بچھڑا حضرت عبرانی صلی اللہ علیہ وسلم نے زباہ کیا تھا اور طلاب ہونا ہوا تھے وہ بچھڑا خود اللہ نے زندہ کر دیا تاکہ حضرت سال علیہ السلام کو اللہ کی خدرت نظر آ جائے اور ان میں اور اعتماد اور ایمان پیدا ہو جائے قَذَالِكِ یہ بچھڑا اللہ نے جیسا زندہ کیا مردہ بچھڑے کو ایسے اللہ تمہارے مردہ مادر رحم سے زندہ بچہ اللہ پیدا فرمائیں قَالُوا كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ اِنَّهُ حضرت سارا حضرت سارا علیہ السلام کے بطن سے حضرت حصاق علیہ السلام تولد پھر اس کے بعد فرشتے اپنے آنے کا دوسرا مقصد بتا دی اب جانا وہاں پہ کہاں جانا ہے قومِ لُوت علیہ السلام ان کو تباہ کرنا ہے وہ واقعہ اگلے حصہ ممیان کیا ہے چونکہ وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سیرت سے متعلق نہیں تھا اس لئے ان آیات کی دلاوت و تفسیر نہیں پیش گئی یہ واقعہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سیرت سے متعلق رکھتا تھا اور عجیب واقعہ تھا ایمان افروض واقعہ ہے اللہ کی شان اور قدرت معلوم ہوتی ہے اللہ تعالی ناکامی کے نقشوں میں کامیابی کو پیدا فرماتے کامیابی کے نقشوں میں ناکامی یہ ہے تو اس لئے کبھی قوف کھانے کی درنے کی کوئی اللہ کی ذات کا بھروسہ رکھنا اللہ سرکوچ کرنے والے ہیں یا بندے کا ایمان اور یقین بند ہے پہلہ عبداللو کو رزیز دوستو یہ 26 میں پارے کی آخری آیتیں اور سورة الزاریات کی آیت نمبر 24 سے لے کر آیت نمبر 30 تک کی آیت تھی جن کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش ہوئی دعا فرمائیے اللہ تعالی سے اللہ تعالی ہمیں کامل ایمان و یقین تقوی و طہارت صحت و عقیت کی دولت سے مالا مال